اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے ارشاد ہے کہ اس سے زیادہ ظلم اور نائنصافی کرنے والا کون ہوگا جو اللہ کی شان میں جھوٹ بولے مثلاً اللہ کا شریک ٹھہرائے یا اللہ کے لئے اولاد تجویز کرے یا ایسی باتیں کرے جو اللہ کی طرح منصوب کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں اور جھوٹلائے سچی بات کو حق بات کو یعنی انبیاء علیہ السلام جو سچی باتیں اللہ کی طرف سے لے آئے ان کو سنتے ہی جھوٹلا دیتے ہیں بس ایسے ظالموں کا ٹھکانہ دوزک کے علاوہ اور کہاں ہو سکتا ہے یہ حال تو کافرین مشرقین کا تھا آگے مومنین یعنی مسلمانوں کا ارشاد ہے ان کا حال یہ کہ جو لوگ سچی بات یعنی اللہ کی حکامات لے کر آئے اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے اور جنہوں نے اس سچی بات کو مانا اس سے مراد مومنین ہے بس یہی لوگ یعنی انبیاء اور ان کے ماننے والے مومنین اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان ڈرنے والوں کو اور عامال حسنہ ان ایک عامال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ سب کچھ عطا فرمائیں گا جو یہ چاہے گا یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور نیکیاں قبول کر لیتا ہے کیونکہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ مومنین بیچین ہو کر اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں اور اخلاص سے نیک عامال کرتے ہیں عامال حسنہ کرتے رہتے ہیں